ردنس ویلکم تو موڈیول 1.9.0 آف یور انٹردکشن تو ڈیٹا سائنس کورس اس موڈیول میں ہم بیسیکلی یہ ڈسکس کریں گے کہ اچھے قویسٹنز what is the importance of asking good questions to your audience جب آپ نے لوگوں کے پرابلم سالف کرنے ہیں جب آپ نے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے ڈینیمکس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے اس میں سے جو one of the very very important aspect is asking good questions کہ جب تک آپ اچھے قویسٹن نہیں پوچھیں گے آپ کے لیے پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنا اس کے ڈینیمکس کو انڈرسٹینڈ کرنا it becomes difficult کہ آپ کی تشنگی جسے کہتے ہیں وہ رہ جاتی ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں اگر آپ اچھے قویسٹن نہ پوچھیں اس لیے this is very very critical and important to ask good questions دیکھیں جو computer science ہے آپ کی data science ہے یا کوئی اور science ہے we are talking about analytics and the computer science world اس کے اندر basically جو بھی application ہم لوگ develop کرتے ہیں جو بھی data ہمارے پاس آتا ہے there is a business reason behind that بے شک وہ government میں use ہو رہا ہے کسی NGO میں use ہو رہا ہے whatever it is اس کے پیچھے ایک اس کا business logic ہے تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ بڑا ہی ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم کس context میں بات کر رہے ہیں ہمارا objective کیا ہے اور وہ جو business ہے وہ کس چیز کا business ہے تو اس لیے یہ بڑا ہی ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ اس پہ جو ہے کام کریں اور جب ہم یہ computer science میں جب کام کرتے جو system development میں سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے requirement analysis کہ آپ requirement business کی requirement کو understand کرتے ہیں اسی طرح data analytics ہو data science ہو اس میں بھی business جو کی requirements ہے ان کو understand کرنا اتنا ہی important ہے تو we will start with the business requirements اب اس کے لیے یہ کہ آپ کو یہ پتا ہونا ہے کہ آپ کس department سے بات کر رہے ہیں آپ کا audience کون ہے so that it help you to ask great questions پھر آپ نے جو data models ہیں آپ کے وہ بنانے تو اگر آپ یہ ان سے پوچھتے فرض کریں جی انہوں نے forecasting کرنی ہے یا کوئی estimation کرنی ہے یا انہوں نے descriptive analysis کرنا ہے تو وہ جس طرح سے وہ اپنا data دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ ان کی problem کو اور اس کے solution کو right way میں present کرتا ہے کہ histogram کب ضروری ہے پائی چارٹ کب ضروری ہے تو یہ when you ask them questions تو وہ business والے آپ کو بتائیں گے جی کہ یہ چیز اس طرح سے اگر آپ مجھے یہ یہ دیکھنا ہے اگر وہ ایک variable ہے دو variable ہے correlation ہے progression ہے آپ کیوں کو probability distribution لگتی ہے یا آپ کسی sample پہ کام کر رہے ہیں تو یہ ساری چیز ہیں basically this is part of your requirement analysis as a data scientist some time ہم لوگ جو ہے نا we are shy of asking questions اس میں جو ہے آپ کی success کا جو one of the main جو aspect ہے یا parameter ہے یا ingredient میں کہوں گا وہ یہی کہ آپ کبھی بھی don't be shy of asking questions even کہ if you think this is a silly question don't stop yourself please do ask اس لیے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ i mean being human we all have our own limitations کہ آپ کو کسی چیز کا نہیں پتا اور آپ یہ سمجھیں کہ maybe this is a very very silly question so please don't be shy do ask your questions کیونکہ وہ بہت سارے ایسے question ہیں جن سے جب آپ وہ question پوچھتے ہیں تو وہ پھر آپ کو ایسی insight ملتی ہے بزنس کی جس کی وجہ سے آپ کو پھر اپنا solution develop کرنے میں یا آپ کو فرض کریں کہ اپنا جو statistical model اگر آپ نے کوئی apply کرنا ہے آپ نے کوئی data کی جو visualization کے لیے کوئی چیز select کرنی ہے تو وہ آپ کو help کر سکتے ہیں تو question پوچھنا بڑا ہی ہے اب دو question بے شک زیادہ پوچھ لیں nobody is going to mind بلکہ mostly لوگ they appreciate کرتے they appreciate کہ یہ جو بھی بندہ ہمارے پاس آیا ہے یہ ہماری problem کو understand کرنے کے لیے he's asking us good question and at the same time question ہو سکتے آپ یہ سمجھیں گے even کہ audience کے لیے پھر آپ کو جو questions آپ نے پوچھ رہے ہیں اس کے لیے بقاعدہ آپ کو you have to prepare yourself for example آپ کی جو meeting ہے obviously we are talking about a business environment جب آپ کی meeting ہے تو اس کے آپ کی تیاری کیسے کرنی ہے تب سے پہلے آپ یہ understand کریں کہ آپ کا audience کون ہے کتنے لوگ کے اندر کون سے لوگ ہیں جو planning کے لوگ ہیں جو budgeting کے لوگ ہیں کون لوگ ہیں اس meeting میں تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب meeting کی request آتی ہے تو یہ سرکولیٹ ایجنڈا اس کا کم از کم topic بتاتے ہیں یہ ہمارا ایجنڈا ہے یہ ہمارا سبجیکٹ ہے اس چیز پہ ہم نے meeting کرنی ہے تو وہ آپ understand کریں then you study your systems آپ یہ دیکھیں فرض کریں finance والوں کی meeting ہے and they want to talk about budget جہا they want to talk about financial planning اب وہ کہتے ہم نے اگلے تین سال کی بجٹنگ کرنی ہے اگلے پانچ سال کی بجٹنگ کرنی ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ ان سے ایک تو prepare your list of questions آپ کے ایچ آر کے پلان آپ کتنے نئے سسٹم لے کے آئیں گے اس طرح کی چیزیں آپ ان سے پوچھیں بٹ ایڈ سیم ٹائم آپ کے پاس جو کمپنی کی ہسٹری ہے اس کو بھی دیکھیں کہ جو پچھلے تین سال میں پانچ سال میں دس سال میں جو بھی آپ کے پاس سٹوریکل ڈیٹا ہے اس وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ کمپنی کی ایک ایک نیچرل پروگریشن ہوتی تین سال میں کمپنی نے اتنا گروہ کیا پانچ سال میں اتنا کیا اگر ہم کسی فرض کریں نیچرل کی بات کریں دس سالوں میں اتنے سٹور بنائیں اب وہ کہتے ہیں ہم نے اگلے پانچ سالوں میں اتنے نئے سٹور اور بنانے ہے تو اس کے لئے فنانشل پلاننگ کی ضرورت ہے اب یہ سارا کچھ جب آپ نے کرنا ہے تو اور آپ کے لئے پورے جو پلانس چاہتے ہیں یا اوورسیز بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ سارا ask everything in your questions and at the same time go to the historic data اس میں study کریں کہ ہر کمپنی کے ایک مزاج آپ کہلیں ایک ہسٹری ہوتی ہے ہر کمپنی کے کلچر ہوتا ہے یہ آپ کے لئے بڑا ضروری ہے آپ prepare yourself گگگ